اگر کسی بندے کی زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی ہو لائف میں کرنے کے لیے کچھ نہ ہو لائف بہت زیادہ بورنگ ہو گئی ہو اور وہ بندہ کیوں بھی ایسی چیز ڈھونڈ رہا ہو جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ آ جائے تو اس کے لیے سب سے سیمپل اور سادہ سا سلوشن ہے کہ بھی آپ پاکستان کرکٹ ٹیم فین کیونکہ اگر آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فین ہیں تو آپ کی زندگی رنگینیوں خوشیوں غمیوں تمام چیزوں سے بھر جائے گی یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کسی دن آپ کو زمین سے سیدھا آسمان پر پہنچا دے گی اور اس سے اگلے دن آسمان سے سیدھا زمین پر بینہ کسی لکاوٹ کے پہنچا سکتی ہے اگر آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فین ہیں تو ایک دن آپ کے لیے اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ چھلانگیں لگا رہے ہوں گی اور دوسرے دن یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم آپ کا وہ حال کرے گی کہ آپ اسپتال میں جانے والے ہو جائیں گے تو دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کھلے جانے والی اوڈیا سیریز کے اگر پہلے میچ کی بات کی جائے پاکستان نے جو ہی بیٹنگ کا آغاز کیا تو دیکھنے میں پٹس میں کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے بندہ بولے کہ بیٹنگ کے لیے پٹس بہت زیادہ مشکل تھی اگر آپ نے یہ میٹ دیکھا ہوگا تو پہلے آورز میں بال بڑے اچھے طریقے سے بیٹ پہ آ رہی تھی لیکن مسٹر نولک صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جو ہی تھوڑی سی گتی والا بولرین لوگوں کے سامنے آتا ہے ان کو بال ہی نظر نہیں آتی تو مسٹر نولک صاحب تو سٹار کے دوسرے آور میں ہی بولڈ ہو گئے اور اس کے بعد عبداللہ شفیق کے اگر آپ لوگ انہیں بیٹنگ دیکھی ہو تو جس طریقے سے ڈر کے وہ بندہ بیٹنگ کر رہا تھا میرے کا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بندہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے یا اس بندے میں اہلیت ہے اس طرح کی کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی بھی کرنٹی کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے بائی صاحب نے کسی نہ کسی طریقے سے چار پانچ آور نکال لیا اور اس کے بعد دنیا کی اس سر سے گھٹیا ترین وال پہ آؤٹ ہونے کا اگر کسی بندے نے ٹھیکہ لے رکھایا تو وہ عبداللہ شفیق صاحب ہیں بائی صاحب نے دنیا کی سر سے نکمی بال پہ اپنی وکٹ تھرو کی بلکہ پلیٹ میں رکھتے دی کہ بھائی خدا کے لیے میری وکٹ لے لو نہیں تو میرے کو بال میرے موں پہ لگ جائے گی یا میں یہاں پہ ہی مر جاؤں گا میرے کو بس گراؤنڈ سے باہر جانا ہے اس کے بعد رجوان اور بابر کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ لگی لیکن بابر آزم نے بھی قسم اٹھا لیا کہ جب بھی دنیا کا کوئی کلاس کا بولر آئے گا تو میں اس کے سامنے اپنی وکٹ تھرو کروں گا آپ راشد خان دیکھ لیں ایڈم زینپا دیکھ لیں وہ ہی اگر ٹیسٹ میچ کی بات کی جائے تو نیتھل لائنگ جب اس بندے کے سامنے آتا ہے تو اس بندے کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے بائی صاحب اچھے طریقے سے اپنی ایننگ کو بلڈ کر رہے تھے سٹار کو کھیل رہے تھے پیٹ کمنز کو کھیل رہے تھے لیکن جو ہی سپینر آتا ہے تو بائی صاحب کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں اور بائی صاحب اپنی وکٹ تھرو کر کے چلے جاتے ہیں بابر آزم کی آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان ٹیم میں اگر کسی بندے پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ ایننگ کو آگے لے کے جائے گا یا ایننگ کو بلڈ کرے گا تو وہ ہے محمد رزوان اور بابر آزم کی آؤٹ ہونے کے بعد محمد رزوان نے بڑی ہی سینسیبل ایننگ کھیلی ایننگ کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جہاں پہ اس بندے کو بیڈ بال ملی اس نے اس بال کو ہٹ بھی کیا لیکن بابر آزم کی آؤٹ ہونے کے بعد جو ہی کامران اکلام آیا تو نیا لڑکا تھا ڈیبیٹن تھا پیٹ کمنز نے اس کو بڑی اچھی بال کرائے جس پہ وہ آؤٹ ہو گیا کامران اکلام کے بعد جو ہی سلمان علی آقا آیا وہ بھی بائی صاحب چلتے بنے اس کے بعد انفان خان نیازی اور محمد رزوان کے درمان ایک اچھی خاصی پارٹنرشپ لگی اور اس کے بعد محمد رزوان بھی آؤٹ ہو گیا محمد رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے ان دونوں لڑکوں کی تعریف نہ کی جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی انہوں نے جس طرح کی بولنگ کروائی ہے اس پہ تو میں آتا ہوں بعد میں لیکن نسیم شاہ نے اسپیشلی طور پر جس طریقے سیٹنگ کی ہے لڑکے نے واقعی دل خوش کیا جس طریقے سے ایڈم زیمپا کو پیٹ کمنز کو اس نے چیک کے لگائے وہ دیکھ کے واقعی اس لڑکے کی طریق بنتی ہے اگر نسیم شاہ اپنی فٹنس پہ کام کر لے تو یہ ایک بہت اچھا آل راؤنڈر ہے پاکستان کے لیے لیکن نسیم شاہ کو پتہ نہیں کون بندہ ہے استاد ہے اس کا یہ کون بندہ ایسا ہے جو کہ اس کو اس طرح کی فیڈیں کھلا رہا ہے کہ نسیم شاہ کا پیٹ جو ہے وہ اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ لڑکا صرف 21 یا 22 سال عمر ہے اس بندے کی اور پیٹ اس کا دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پریگنٹ وومن ہے جس کے اندر 4 یا 5 مہینے کا بیٹا ہے اور یہ فٹنس کا ہی ایشو ہے دوستو کہ جب پاکستان ٹیم کو نسیم شاہ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جب نسیم شاہ کی وکٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو بائی صاحب کو فٹنس کے مسائل سے دو چار ہو کے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے ساتھو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان ٹیم نے 205 رنز بورٹ پہ لگا دیئے اور یہ تو بی آنسٹ پاکستان ٹیم اپنے پرائن کے چار بولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو پاکستان ٹیم کے بولرز کے لیے 205 رنز مور دن انہو تھے تو دوستو اسٹریلین ٹیم جو ہی بیٹنگ کرنے آئے تو جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ جب بھی وہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو وہ اگلی ٹیم پر اتنی چڑھائی کر لیتے ہیں یا اتنے اگریسیو ہو کے کرکت کھیلتے ہیں کہ اگلی ٹیم کو سمجھ نہیں آتے اور سیم انہوں نے آج بھی کیا کہ پاکستانی بولروں کو شروعات کے اور میں تو انہوں نے دیکھنے کا موقع نہیں دیا لیکن اس کے بعد جو ہی وہ تھوڑے سے کمفرٹیبل ہوئے تو پاکستان نے بڑی اچھی اور بڑی ڈیسنٹ بولنگ کروائی اور اسٹریلیا کے ایک وقت پہ ساتھ آؤٹ ہو گئے تھے اور ان کو ففٹی پلس رنز آئے تھے اور یہ موقع ایسا تھا دوستو کہ پاکستان کو یہ ونس انہیں لائف ٹائم چانس ملا تھا اور اسٹریلیان ٹیم کو اسٹریلیا کے گھر میں پہلا ہی وڈی آئے میچ ہرا دیتے لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو ہی تھوڑی سی پریشر گیم آتی ہے یا گیم آف نروز آتی ہے تو پاکستانی بولروں کی یا پاکستانی ٹیم کی کام پر ٹانگلی شروع ہو جاتے ہیں جو ہی ساتھ آؤٹ ہو گئے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستانی بولر اپنی جان لگا دیتے اور ایک دفعہ پروف کر دیتے کہ ہم میں کتنا ٹیلنٹ ہے لیکن جو ہی تھوڑا سا پریچر ہے تو پاکستانی بولروں کو اسٹریلیا کو یہ دکھانے کی بجائے کہ ہم میں کتنا زیادہ پوٹینچل ہے پاکستانی بولروں نے یہ ڈیسائیڈیا کہ ہم اسٹریلیا کو یہ دکھائیں کہ ہم چوک کیسے کرتے ہیں پاکستانی بولروں نے اگریسیف ہونے کی بجائے بائیڈنگ کروانی شروع کرتی ہیں لوس بولر دینی شروع کرتی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ چانس جو کہ پاکستان کو ایک بار صدیوں میں ملا تھا اس چانس کو گوا گیا آج ہیڈ لائنز بن گئی ہوتی پوری دنیا میں کہ پاکستان نے اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں بیٹ کر دیا ہے لیکن پاکستانی بولروں کو جو ہی تھوڑا سا پریشن ملتا جاتا ہے تو ان لوگوں کی کام پر ٹام نہیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ لوگ بولنگ کرنا ہی بول جاتے ہیں جتنی وائیڈنگ کرائی ہیں اینڈ پہ جتنی لوز بولنگ ان لوگوں نے کروائی ہے شرم آنے چاہیے ان کو